ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی بیروزگاری آٹے کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں اور حکومت کی ناقش پالسیوں کے خلاف جماعت اسلامی نے ملگی رہتجاج کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے 22 جنوری کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے جماعت اسلامی پاکستان نے حکومت کی ناقش پالسیوں کے خلاف ملک بھر میں موثر تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے جماعت اسلامی سلسلے میں پہلا بڑا اتجاج روا مارک 22 جنوری کو اسلام آباد میں کرے گی جس کی قیادت سینیڈر سے راج الحق کریں گے اس اتجاج کو کامیاب بنانے کے لئے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جبکہ جلسے میں جڑوائی شہروں سے ہزاروں کارکنوں اور عام شہریوں کی بڑی تعداد کے شرکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں اتجاج کے بعد مہنگائی کے خلاف شروع کی جانے والی تحریک کا دارے کار پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا اور تمام چھوٹے بڑے شہروں میں حکومت کی ناقص پالیسیوں کے خلاف موثر اتجاج کیا جائے گا بڑتی ہوئی ہوش روبہ مہنگائی اور بیروزگاری کے باعث عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے لیکن اس عوامی ایشو پر اپوزیشن کی جانب سے زبانی جمعہ خرچ کے علاوہ کسی موثر تحریک کا آغاز نہیں کیا جا سکا تاہم جماعت اسلامی نے بطور اپوزیشن جماعت اس عام عوامی ایشو پر کھل کر میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا ہے اور مہنگائی کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو دف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے